زبردست ٹکراو کے خبر اتر پردیش کے سہرنپور سے دو گھٹوں میں آ رہی ہے دو گھٹوں میں جم کر یہاں پر ٹکراو فوا ہے پتھر بازی ہوئی ہے بھیڑ نکائی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا ہے شہر میں کچھ علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے سرکشاہ کڑی کر دی گئی ہے دو گھٹوں میں پتھر بازی ہوئی ہے اور یہاں تک کی فائرنگ بھی ہوئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا ویواد جو شروع ہوا وہ ایک زمین ویواد کو لے کر شروع ہوا ہے اور اس زمین ویواد کے بعد دو گھٹوں میں یہ ویواد ہوا اور زمین کو لے کر یہ ویواد کافی بڑھا اور ویواد اتنا بڑھا کہ دونوں گھٹ آمنے سامنے آگئے انہوں نے کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا اس جھڑپ میں ایک پولس کے جوان کے زخمی ہونے کے خبر بھی آ رہی ہے شریوار اور چھٹے کا دن ہونے سجن جیون پوری طرح سے ٹھپ ہے بازار بند ہو چکے ہیں استدی ابھی بھی تناف پور بڑی ہوئی ہے استدی ابھی بھی سہارن پور میں نیانتران میں نہیں آئی ہے پولس نے سرکشا کافی کڑی کر دی ہے لیکن پھر بھی دونوں گھٹوں کے بیچ تناف بنا ہوا ہے پتربازی چل رہی ہے اسٹی ایف بھی شہر میں تینات کر دی گئی ہے اس کے باوجود جو تناف کم ہونے کا نام نہیں لے رہا آگزنی ہوئی ہے اور کئی جگہ کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے بازار پوری طرح سے سہارن پور میں بند کر دیے گئے ہیں اچھ علاقوں میں کرفی بھوشت کر دیا گیا ہے لیکن لوگ ابھی بھی پتربازی کر رہے ہیں اور یہ پتربازی لگاتار ہو رہی ہے دو گھٹوں کی یہ جو جھڑپ ہے یہ جھڑپ زیادہ بڑھ گئی معمولی سا ویواد تھا زمین ویواد لیکن زمین ویواد نے ایک بڑا روح یہاں پر دھارن کر لیا یہ شروعات معمولی کہا سنی سے ہوئی اور اس کے بعد لوگوں میں جھڑپ ہوئی جھڑپ کے بعد پتربازی شروع ہوئی اور پتربازی لگاتار بڑھتی گئی لوگ اکھٹا ہوتے گئے پولس کو دونوں گھٹوں کو قابوم کرنے کے لیے کافی محنت مشرکت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد لوگوں نے اپدرف مچانا شروع کر دیا لوگوں نے آگزنی تک شروع کر دی اور بیچ بیچ میں جو گمبیر خبر آئی ہے وہ خبر فائرنگ کی بھی ہے ایسے خبر آئی ہے کہ دونوں گھٹوں کی طرف سے فائرنگ بھی کی گئی ہے گولی باری کی خبر گمبیر خبر ہے بھیڑ دے کئی گاڑیوں اور سکوٹروں کو آگ کے حوالے کر دیا ہے حالات کافی بگلے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ یہ جو زبین ویواد ہے اس میں عدالت کا فیصلہ آیا تھا اور اس فیصلے کے بعد یہ بوال شروع ہوا ہے ایک گھٹ کے پکش میں یہ فیصلہ آیا دوسرے گھٹ نے اسے ماننے سے منع کیا سہرنپور میں استطیق کو غابو میں کرنے کے لیے شہر میں اتر ایک تکلس بل بھی بلایا گیا ہے استطیق کو دیکھتے ہوئے بگڑتے ہوئے استطیق کی وجہ سے سہرنپور کے شہری علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور یہ کئی سارے علاقے ہیں جہاں پر یہ کرفیو لگایا گیا ہے لیکن پولیس کو کافی محنت کرنے پڑ رہی ہے کیونکہ ابھی بھی استطیق نیانترل میں نہیں آ پا رہی ہے استطیق کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس لگاتار گشت کر رہی ہے لیکن یہ استطیق ابھی نیانترل سے بہار بتائی جا رہی ہے دو گھٹوں کے بیچ یہ چھگڑا ہے ایک زمین کو لے کر یہ چھگڑا ہے دونوں پکشوں کی طرف سے پتھراف ہوا ہے فائرنگ ہوئی ہے دو درجن سے زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کے خبر بھی آ رہی ہے گھائلوں میں پولیس کا ایک جوان بھی بتایا جا رہا ہے اور جیسے ہی دونوں گھٹوں کے بیچ پتھر بازی کے جانکاری پولیس کو ملی کئی تھانوں کی پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس کو لگاتار بلایا گیا اوپد درویوں پر قابو پانے کے لیے پولیس نے ربر کی گولیاں بھی داگی ہیں اشاند علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے یہ شہری علاقے بتایا جا رہے ہیں اوپد درویوں نے درجن بھر دکانوں میں بھی آگ لگا دی ہے کئی دکانوں میں توڑ فوڑ کی خبریں آ رہی ہیں بھیڑ نے ایک پیٹرول پنگ کو آگ کے حوالے کرنے کی کوشش بھی کی ہے بواکے پر فائر بگٹ کی گاڑیاں پہنچی ہیں پولیس بل پر بھی پتراف کیا گیا ہے سٹی بیجسٹریٹ بھی وہاں پر پہنچے پر استطیقہ انہوں نے جائزہ لیا ہے پولیس کے ساتھ سٹی بیجسٹریٹ بواکہ وارداد پر پہنچے تھے جو گھائل ہوئے ہیں انہیں ظلہ اسپتال پر بھرتی کروایا گیا ہے آگ زنی کی گھٹناوں پر خابو پانی کے لیے پولیس نے پلاسٹک کی گولیوں کا استعمال کیا ہے فائر بگٹ کی تمام گاڑیوں کو جہاں جہاں آگ زنی ہوئی ہے ترند روانہ کیا گیا ہے اور اس طرح کی خبر بھی آ رہی ہے کہ خصائی بھیڑ نے ایک فائر بگٹ کی گاڑی میں بھی آگ لگانے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ کئی واہنوں کو تو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے گھٹنا اسطل پر پولیس اور پرشیاسن کے بڑے افسر موجود ہیں پی ایسی کو تینات کر دیا گیا ہے سہرنپور کی ڈی ایم اور ایس ایس پی حالات پر لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں